تلنگانہ پولیس جیسی متعارک پولیس جو اپنی فرس شاناسی کے علاوہ سواجی قدبات میں بڑھ چرب کر حصہ لے رہی ہے ملک بھر میں کہیں نظیر نہیں ملتی اس لیے تلنگانہ پولیس کو ملک بھر میں قاس پقام حاصل ہے ان قیالات کے ذات تلنگانہ کے ریاستی وزیر داقلہ محمد محمد علی نے باچوپلی اور نارسنگی پولیس ٹیشن کی عمارت کا افتتح کرنے کے بات کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کارپوریٹ سطح کی پولیس ٹیشن عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جس میں عبام کی سہولیات کے لیے تمام انٹرا سٹکچر فراہم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس فرنڈلی پولیسنگ کے لیے ملک بھر میں اہم مقام رکھتی ہے خیامت تلنگانہ کے بعد سے تلنگانہ پولیس نے عبام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اہم رولدہ کیا انہوں نے کہا کہ خیامت تلنگانہ سے قبل عبام میں پولیس کے تعلق سے خسم کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے عبام بلا قوف و خطر پولیس ٹیشن کو نہیں جایا کرتے تھے بلکہ جب کبھی پولیس ٹیشن کو جانا ہوتا تو اپنے کسی لیڈر یا بکیل کو ساتھ دے جایا کرتے جس کی وجہ سے ان کے مسائل کا حل وقت طلب ہوتا تھا اس کے بقابل قیامت تلنگانہ کے بعد وزیرالہ کے چند شکر راو نے محکمہ پولیس کو اہمیت دیتے ہوئے اس میں کئی ایک اسلاحات لائے ہیں جس میں محکمہ پولیس نے کافی تاؤن کیا وزیر داقیہ محمد محمد علی نے کہا کہ وزیرالہ کل وقت چند شکر راو نے محکمہ پولیس کو سات سو کروڑ روپیے کا بھاری بجٹ مہیا کیا جس کی بدولت محکمہ پولیس میں جدید آلات سے لیز مختلف خسم کی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں وہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس نے پچھلے سات سالوں میں بہترین کارکردگی سے ملک بھر میں تلنگانہ پولیس کا نام روشن کیا ہے وزیر داقیہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر کے مسائل کا حل تلاش کر رہی ہے سی سی ٹی وی کے تنصیب میں تلنگانہ ریاست ملک بھر میں سر فیرس ہے ملک بھر کے ستر فیصد کامرے صرف تلنگانہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ بیلوہ خومی سطح پر ہیدرباد کو سی سی ٹی وی کامروں کی تنصیب میں سولوہ مقام حاصل ہوا ہے تلنگانہ میں خواتین کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو کافی اہمیت دی جاتی ہے اس لیے ان کے مسائل کو فوری حل کرنے اور حفاظت فرام کرنے کے لیے شیر ٹیم کا قیام عمل بلایا گیا جس کے بہترین نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ میں لائن آرڈر پر پور امن ہے یہاں پر کسی خصم کے بڑے فسادات یا نیکسرالیزم جیسا قطرہ نہیں ہے انہوں نے تلنگانہ پولیس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ڈائل ہنڈریز سے پانچ منٹ کے اندر پولیس ایکشن لے رہی ہے وزیر داخلہ نے کماننٹ کنٹرول سنٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بن لوخبی طرز کا سنٹر ہے جو ملک بھر میں پہلی مرتبہ حیدرباد تلنگانہ ریاست میں تعمیر کیا گیا ہے اس سنٹر کی تکمیل سے محکمہ پولیس کے علاوہ دیگر متعدد محکمہ جات کو بھی اس سے مربوط کرتے ہوئے عالی خدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ خیام تلنگانہ کے بعد تلنگانہ حکومت نے امن عمان کی برقراری اور بہتر قرار کردگی کے لیے سات نئے کمیشنریٹ راچا کنڈا ورنگل سدی پیٹ کریم نگر راما گنڈم نظام آباد اور خمم میں قائم کیے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت مجموعی طور پر ترخی کی طرف گامزن ہے جس کا سہرہ وزیرالہ کے سی آر کے سر جاتا ہے جس کے لیے انہوں نے وزیرالہ کے سی آر کا شکریہ آدھا کیا ایسا دگر پولیس ٹیشن کی جدید عمارت کی بہترین تعمیر پر وزیر داخلہ نے وزیر داخلہ نے دی جی پی انجانی کمار سہبرباد پولیس کمیشنر سٹیفن رویندر ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نے خائشات کا اظہار کیا اس موقع پر ریاستی وزیر ملہ ریڈی کے امرہ ارکان مقرنہ تلنگانہ سٹیٹ ہاؤزنگ کورپریشن کے چیرمن کے دامدر کورپوریٹرز پولیس اپسٹرز اور دیگر موجود تھے